اولیاء اللہ کی سیرت میں سے حضرت حاتم عصم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ علیہ سے ایک بزرگ حضرت عصام نے ضیافت کمایا آپ نماز کیسے طرح بڑھتے ہیں تو فرمایا جب نماز کا واقعہ آتا ہے تو اتمنان سے اچھی طرح حضور کرتا ہوں مسجد جاتا ہوں اتمنان سے کھڑا ہوتا ہوں گویا بیت اللہ میرے سامنے ہے اور مقام ابراہیم میرے عبروں کے درمیان ہے میرے پاؤں پور سرات پر ہیں بہشت میرے دین جانب دوزخ میرے بین جانب ہے موت میرے پیچھے کھڑی ہے اور یہ میری آخری نماز ہے اور مجھے پھر کوئی نماز نصیب نہ ہوگی دل کو اپنے رب کے سکرد کرتا ہوں پھر آجزی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں خاشتِ الہی اور حیبد کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہوں آجزی سے رکوع کرتا ہوں تذروں کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں شکر کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں پھر اللہ کی رحمت سے اپنی نماز قبول ہونے کی امید کرتا ہوں اپنے عامال کے رد ہونے کا خوف کرتا ہوں یہ سب سن کر حضرت اسام نے پوچھا حضرت آپ ایسی نماز کتنے عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو فرمایا تیس سال سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایسی خوشو و خضو والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین